اسلام علیکم سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کل رات میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں یہ ہزارہ کلنگ ہے آپ اس میں شیعہ کا لفظ یوز نہیں کرتے ہیں باقی ہمارے پنجاب میں ہمارے باقی شیعہ پرادران یا ترقیب تھند یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہزارہ کی کلنگ کیا وہ شیعہ ہونے کی بنیاد پر بھی کی جا رہی ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے اس پر میں آپ کو یہ کہوں گے یہ آپ کیا ستے ہیں کہ 50-50 کی بات ہے کیونکہ ہمارے جو بیسکلی ہزارہ جو جینو ساید ہے یہ صرف پاکستان سے نہیں چلتا رہا ہے جو ہزارہ کمیونٹی پہلے افغانستان میں رہے تھے تو ابتالرحمن کے دور پہ 60% ہزارہ کمیونٹی کی کلنزنگ تب ہو گئی تھی جب ابتالرحمن جو افغانستان کا بادشاہ تھا انہوں نے آجے سے زیادہ ہزاروں کو تب مانتے ہیں تو یہ جینو ساید ہزارہ ہمارے کمیونٹی لوگوں کا خیال ہے کہ می بھی اسی چیز کی کنٹینیوٹی ہے یا پھر دوسری بات یہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو یہ اس چیز پر بھی ہو سب ہے کیونکہ جتنی بھی ہمارے کمیونٹی پہلٹہ میں پریزنٹ ہے یا آل آور پاکستان جتنے بھی ہزارہ ہیں 95% ہزارہ شیعہ برادری سے تعلق کردے ہیں اور ان کی جو جس پر وہ بلیف کرتے ہیں وہ شیعہ ہیں یہ یہ پاسیبلیٹی بھی ہے ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ہزارہ گی اور پھر قواری وارانل جو دہشتگردی سے کہیں آگے ہیں اس میں بہت سارے لینڈ مافیہ ہیں پاکستان کی اور بھی بہت ساری جو جب آپ کہہ سکتے ہو کہ جو رہا سکتی دہشتگردی کے بیچ میں ہم صرف ایک چوٹا سی کمیونٹی جو اس کی لپیٹ میں آگئے ہیں تو ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمارے لاشوں کی تعداد ہماری پاپولیشن سے زیادہ ہے تو وہ دکھنے میں بہت اکتم سے واضح ہو جاتا اور چونکہ ہماری کمیونٹی والے ایجوکیٹڈ ہیں تو ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے لئے کپ اور کہاں کیسے آپ حاضر ہو جاتا ہے دوسرا آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جیسے اب یہ آپ نے خود بات کی کہ افغانستان میں بھی ہزارہ ہیں پاکستان میں بھی ہزارہ کو مارا جا رہا ہے جب ہم افغانستان میں بھی مارا جا رہا ہے جب ہم افغانستان میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو شیعہ ہونے کی وجہ سے مارا جا رہا ہے ہزارہ کمیونٹی کو پاکستان میں جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو مارنے والے مسلسل ایک ہی شناف کرتے ہیں وہ رمضان مینگل لشکر جنگوی سے تعلق ہو یا سبا صحابہ والے مار رہی ہو یا لشکر جنگوی العالمی مار رہی ہو آپ کو تو آپ یہ نہیں سمجھ سے کہ آپ کے ہزارہ ہونے سے زیادہ آپ کو شیعہ شناف کی وجہ سے مارا جا رہا ہے کیونکہ پورے ملک میں شیعہ نسل کشی جاری ہے آپ کراچی میں دیکھ لیں اردو سپیکنگ کو مارا جا رہا ہے آپ سرائیکی میں چلے جائیں سرائیکی بیلٹ میں ڈیرائی سمائل فان میں چنچن کے سرائیکی شیعہ کو مارا جا رہا ہے سر اس چیز کا بھی ہے میں ابھی کہہ رہی ہوں کہ 50% آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے شیعہ ہونے بہت ہی ایک بہت ہی واضح چیز ہے جیسے پارچینار میں لوگوں کی بہت کلیر ان کا بیو ہے کہ ان کو فرکابارا اس بیسی پہ مارا جاتا ہے بہت سال پہلے تک 10 years ہمیں بھی یہی لگتا تھا انتن 2013 کے درنے کے بازے لوگوں کے سامنے بہت سارے اور پر سکتیز کلیر ہوگئے ہیں اس لئے ہم اس چیز کو صرف شیعہ کلنگ کے نام نہیں دیں گے ہزارہ اتنی کلنسی کے نام نہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو مارنے والے وہی لوگ ہیں جو مسلسل پورے پاکستان میں شیعہ نسل کشی میں ملوث ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ ہزارہ کلنگ ہے وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں کہ وہ ہزارہ کو بھی مار رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ شیعہ کو بھی مارا جا رہے ہیں ایک پائرنگ کا واقعہ ہوا تھا جب ایک بس جو ہے مسلسل پورے پروز کر کے زائرین کی بس جا رہے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کی شناختی کارڈ دیکھے ان کو مارا تھا تو شناختی کارڈ پہ تو مینشن نہیں ہوتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں یا سنیا شناختی کارڈ پہ تو آپ کا نام اور آپ کی شکل دیکھے مارا جاتا ہے تو ان کو یہ بات تو ان کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہزارہ کمیونٹی تو ہے ہی شیعہ تو باقی ہمارے فیشل پیچر پاکستانیوں سے دورے ڈیفرینٹ ہیں تو اس بیسز پہ بھی ہماری شناختی کارڈ دیکھے جس کا نام ہے جو ہزارہ دیکھنے والے ان سب اتار کے گاڑی سے ان کو مارا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئٹا میں جو دوسرے زائرین جاتے ہیں خصوصا جن کی آپ نے بھی بات کی کہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کر مارا جاتا ہے تو کچھ مقصوص نام ہیں جو شیعہ شناخت ظاہر کرتے ہیں اور وہاں پر ایسے لوگوں کو بھی مارا گیا نام دیکھ کر یا ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر جو ہزارہ نہیں تھے تو پھر آپ کس طرح اپنا اس نقطہ نظر کو بیان کریں گے کہ وہ صرف شناختی کارڈ دیکھ کر ہزارہ کو ہی مار رہی ہیں کیونکہ انہوں نے نون ہزارہ کو بھی جن کے نام میں علی حسین اس طرح کی چیزیں ہیں وہ مار رہی ہیں جو گلنگ ہوئی ہے تو اس میں نون ہزارہ نہیں تھے جب شناختی کارڈ والا واقعہ ہوا تھا تو اس میں سراسل سارے کے سارے ہزارہ ہی تھے تو اس اور جو یہ جو دوسرے واقعے کے آپ بات کر رہی ہیں یہ گلگن والی سائٹ پہ ہوا تھا جی چلاس والے سائٹ پہ وہاں پہ ہوا تھا تو جو کوئٹا کا پولیٹکس ہے اور جو باقی پاکستان کی پولیٹکس ہے یہ دونوں بہت ڈیفرینٹ ہے جو پورے بلوچستان میں پولیٹکس چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم باقی پاکستان کے پولیٹکس کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ اکھلک بھی طرح کیونکہ ہم ہیں خبائلی لوگ پہلے انہوں نے خبائلی سسٹم کو ٹھوڑا ساپ ہوتی آتا آپ کو یقین ہی آئے گا ہر گھر جاتے جاتے آپ کو ایک FC چیک پورس پہلے گا ایڈونٹ لیو ایک لینک مہریا مہرے گھر آتے ہوئے آپ کو 3 FC چیک پورس پہلے گا یا تو ہم بہت سپیشل ہیں یا تو وہ ہمارے اوپر نظر رکھ رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ میں بھی ایم سی والے ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ ڈیار ویلی ٹرینڈ اور جاتاکہ رمضان مہنگل کی بات تو آپ کو بھی اس بات کو بتائیں کہ رمضان مہنگل 3-4 دن پہلے اس کی نظر بندی ختم ہوئی پر پاکستان میں اس طرح لوگوں کی نظر بندی کی کوئی خاص ویلیو بھی نہیں ہوتی وہ چاہے نظر بند ہو یا نہ ہو کام تو ان کا ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے اچھا ایک question آخری مزید آپ سے کروں گا اگر آپ بات کریں کہ آپ کو شیعہ ہونے کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے تو پورے ملک میں جو لوگ شیعہ کلنگ پر آواز اٹھاتے ہیں ان کی ہمدردیاں بھی آپ کو زیادہ مل جائیں گی بنسبت اس کے کہ آپ صرف اکیلے ہزارہ کلنگ پر بات کریں تو کیوں آپ اپنے احتجاج میں شیعہ ہزارہ کلنگ کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں فتح کیا ہے ہمدردی تو ہمیں کسی کی نہیں چاہیے کیونکہ جن کے دل ہوتے ہیں وہ آپ کا درد محسوس کر سکتے ہیں آج والے ہمارے پروتیس میں جتنے سارے لوگ آئے تھے وہ ہمدردی تھے ہم نے کوئی اس طرح کا پر آناؤنسمنٹ نہیں کیا تھا کہ آپ ہم شیعہے تو ہمارے لی آپ آئے ہم ہزارہے تو آپ ہمارے لی آپ آئے جتنے بھی لوگیں انسانیت کے لیے آئے ہیں اور جن کے اندر زمیر ہوگا چاہے ہم ہندو بھی کیونہ ہوئے تو وہ ہمارے لیے ضرور آئے ہیں چاہے وہ پھر اور مجھے لگتا ہے کہ جو شیعہ کمیونیٹی ہے ان کا دل تو بہت زیادہ ہی نازروب ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ حسین کا غم برداشت کر رہے تو وہ ہمارا غم تو بیسے ہی برداشت کر ہی لے اور ہمارے لیے تو وہ بیسے ہی جوڑے ہو جائیں گے ان سے تو ہمیں بہت زیادہ ہی ہمیں کیونکہ ہماری آئیڈیولوجی بھی سیم ہے تو ان کے میں وہی والی بات جو حسین کا غم برداشت کرتا ہے جن کے اندر ایک انہوں نے اس غم کو محسوس کیا ہے تو ہمارا غم بھی وہ بہت اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ کربلا میں تو چے مہینے کا علی ازغر تھا ہمارے ہمارے والے میں تو بچے اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور ان کو جلسا کے مار دی ہو گیا ہے تو وہ تو اس چیز کو محسوس کر ہی سکتے ہیں اور ان کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آکے ہم سے ہم دردی کرے وہ خود ہی آ جائیں گے ہمیں اس بات کا یقین ہے بہت شکریہ ڈاکٹر